نموزکار سواغت ہے آپ کا منافق ہی منڈی میں جہاں ہم آپ کو کمیونٹی مارکٹ کی تمام خبریں دیتے ہیں ساتھی آپ کے لیے ہم بہترین ٹریڈنگ خوز بھی لے کر آتے ہیں لیکن آج سب سے پہلے پڑا پر سے اپنے مہمانوں سے آپ کا پریچے کروا دے بٹ پر مزندار ہے ہمارے ساتھ بھی مزندار ڈاٹ کوم کے راویند راو ہیں کوٹک سیکیورٹیز سے اور ساتھی آج ہمارے ساتھ کورٹن پر بات کرنے کے لیے ریشی نتھانی جی ہیں بزنس ہیڈ ہے ایم سی ایکس کے آپ تینوں مہمانوں کا ایوٹین آؤ سہدیش پر سواغت ہے چلیے سب سے پہلے شروعات کر لیتے ہیں کورٹن کے ساتھ ہی کیونکہ پانچ مہینے کے بعد کورٹن کے کانٹریکٹ میں ایم سی ایکس پر ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس بار کا جو نیا کانٹریکٹ ہے وہ کینڈی کی ٹریڈنگ یونیٹ ہے پہلے بیلز میں گانٹ میں ہوا کرتی تھی جو پچیس گانٹ کا پرانا کانٹریکٹ تھا وہ آب 48 کینڈی کی ٹریڈنگ یونیٹ ہو گئی ہے ٹک سائز 20 روپے کے آس پاس کا ہے اور کچھ نئے ڈلیوری سینٹرز بھی یہاں پر ایڈ کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ ریشی نتھانی جی نتھانی جی اس نئے کانٹریکٹ میں آ کچھ کیا کچھ خاص باتیں ہیں جو پچھلے کانٹریکٹ میں نہیں تھے نمستے شمون جی نمستے یہ کانٹریکٹ میں اب تو ایک پہلا تو جیسے آپ نے کہا بائی منتھلی کانٹریکٹ ہے اور دوسرا یہ 25 بیل سے 48 کینڈی ہو گئے جو لگ بھگ 100 بیل کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے تو چار گونے کانٹریکٹ کا ہو گیا ہے سائز تو اس سے کانٹریکٹ کی ویلیو لگ بھگ 30 لاک سے اوپر ہو گئی ہے اور مارجن اس میں سوہ گیارہ پرتیشت ہے تو لگ بھگ ابھی 3 لاک چالیس ہزار روپے مارجن ہے پر لٹ ٹک سائز بھی 20 روپے کا ہے پہلے 10 روپے کا تھا اور ڈیلی پرائس مومنٹ ویسا ہی ہے اور ڈیلیوری سینٹرز جیسے آپ نے کہا ابھی تو راجکورٹ اور یاوٹمال اور عدیل آباد ہے اور بعد میں ہم اس میں اور بھی سینٹرز جوڑ سکتے جیسے اندور بھلوارا گنپور رائچوڑ سیلم اگر درکار پڑے گی تو اس میں بھی جھان دے سکتے ہیں اور ابھی 3 کانٹریکٹ لانچ ہوئے اپریل جون اور اگست 2023 کے کانٹریکٹ نتھانی جی کس طرح کے ریسپونس کی امید آپ لوگ کر رہے ہیں پاٹیسپینٹس وغیرہ کا ریسپونس تو آنا شروع ہو گیا ہوگا کس طرح لگ رہا ہے اس بار دائرہ بڑھے گا گراؤن پر کیا آپ لوگوں کے پلانس ہیں کیسے نئے لوگوں کو جوڑیں گے اس نئے کانٹریکٹ کے ساتھ دیکھئے لوگ تو کانٹریکٹ کو آلریڈی سرہ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے جو دیکھا ہے صبح سے ابھی تک 11 کروڑ سے اوپر کا تنوور ہو گیا ہے اور سنگل سائیڈڈ اور ہم یہی آشا کرتے ہیں کہ کانٹریکٹ مارکٹ کو بھائے گا اور مارکٹ اس کو اچھے سے ایکسپٹ کر کے اچھے سے ٹریڈ کرے اس میں سر گراؤن پر اویرنس کے لیے زیادہ سے زیادہ بھاگیداری بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کی کیا تیار ہی ہے آگے کیا کچھ کرنے والے ہیں آپ لوگ اس کانٹریکٹ کے لیے ہم سارے سٹیکھولڈرز کے ساتھ پروگرام کریں چاہے ایف پی اوز اور کسان ہوں چاہے انڈسٹری پارٹسپینٹس ہوں چاہے ٹریڈ ہو سب سے ہم one to one میٹنگز بھی کر رہے ہیں ایونٹس بھی کر رہے ہیں پروگرامز بھی کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو اس کے بارے میں پتا چلے اور لوگ اس میں اپنے پریجنگ کر رہے ہیں سر اس میں ایک چیزیں اور آ رہے ہیں ایک باریک باتیں کہ یہ اوپن رہے گا کہ جب بھی کوئی کسی طرح اگر بدلاؤ کرنے کی ضرورت رہے گی تو پارٹسپینٹس سے فیڈبیک کے بعد اس میں بدلاؤ کی بھی گنجائش کھلی رہے گی کیا اس طرح کی باتیں ہیں سر اس کانٹریکٹ کے ساتھ دیکھیں بدلاؤ تو کسی بھی کانٹریکٹ پہ سمیہ انسار آ سکتا ہے اس کا ایک پرکریہ ہے جو پرکریہ فالو کرتے ہوئے بدلاؤ تو کسی بھی کانٹریکٹ میں لائے جا سکتا ہے تو سمیہ اور جیسے انڈسٹری کے ریکوائرمنٹ رہتی ہے اس کو ہم ہر بار سٹڈی کرتے ہوئے کانٹریکٹس میں بدلاؤ لائے سکتے ہیں شکریہ سر آپ نے وقت نکالا اور بتایا تمام باریکیوں کی کس طرح کا نیا کانٹریکٹ اور کس طرح کے رسپونس کی امید کر رہے ہیں آپ لوگوں کی آگے کی کہتے ہیں شکریہ سر all the best نئے کانٹریکٹ کے لئے رابندر جی نئے کانٹریکٹ سے کیا امیدیں ہیں اور کس طرح کے رسپونس آپ لوگ اپنے جو بھی آپ کے کلائنٹس ہوگے ان کی طرف سے کس طرح کے رسپونس ہے کورٹن کے کانٹریکٹ کو لے کر وشو مون جی یہ آج ہی شروع ہوا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کلائنٹس سے کیونکہ ایک ہی جو مجھے تھوڑا سا اس میں جو ڈسپوائنٹنگ لگتا ہے وہ ہے مارجن کیونکہ مارجن اس میں around 13-13 آس پاس ہے تو وہ کہیں نہ کئیں تھوڑا ریٹیل پارٹسپیشن کو hamper کر سکتا ہے کیونکہ کسی مارجن دینے کے لیے ریٹیل ریٹیلر ریٹیلر ریٹیل نہیں ہوتے تو ایک میجر فیکٹر ہے ادھروایس ای تنک کانٹریکٹ پیس میں آئے گا اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گا کی ریسپونس اگزیکلی کیسا ہے لیکن اٹھلیس کارٹن شروع ہوا ہے کیونکہ کارٹن ایک انٹرنیشن کماؤڈیٹی ہے اور انٹرنیشن بنچمک بھی ہے اس کا تو اس میں پارٹسپیشن کافی اچھی ہوتی ہے حالانکہ جو پچھلا کانٹریکٹ تھا اس میں کامی تھی جس کے وچے سے یہ نیا کانٹریکٹ آیا ہے تو نیا کانٹریکٹ میں پیس کیسے اس میں آتا ہے اور اس کے بعد اس میں ایک ویو دیا جاس بہت میرے اساب سے اوورال تو we were waiting for the کانٹریکٹ کانٹریکٹ کو ریلان اور وہ ہو گیا ہے صرف ایک ہے کہ ریٹیلر پوائنٹ مارجن کو لے مارجن زیادہ ہونے سے ضرور ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ اسپکولیشن نہ ہو اس وجہ سے مارجن اس بار زیادہ رکھا گیا ہے کانٹریکٹ کا سائج میں کافی بدلاؤ کیے گئے ہیں چلیے آگے بڑھتے نون ایگری مارکٹ کا رکھ کر لیتے ہیں گولڈ اور سلور کی بات کرتے آج گولڈ تو دائرے میں ہے چاندی پھر سے کمزور دکھ رہی ہے بیٹوپن کیا لگ رہا ہے چارٹ پر کس طرح چارٹ نظر آ رہے ہیں گولڈ اور سلور میں ٹریڈرز کیلئے کیا سلا ہے پہلا بات تو یہ ہے کی گولڈ سلور کا تو گول کا ترین پاوسٹی بھی ہے اور سلور کا رین سے تھوڑا ڈاؤن سیڈ کا ہے لیکن جو ابھی سوئنگ بن رہا ہے فیلال کے لئے تھوڑا سا ڈاؤن سوئنگ جیسا دیکھ رہا ہے لیکن بہت شارپ ڈیکلائن نی ایکسپیک نہیں کرنا اور مارکیٹ کے لئے کل کا جو انفلیشن ڈیٹا پیپول are waiting for that تو آج کے لئے شاید مارکیٹ رینجنگ یا اپر لیبل سے سیلی ہو سکتا ہے آج کا interest swing mostly ڈاؤن وائج ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میرے ساب اگر وہ ڈیٹا ریڈنگ بیلو سکس آتا ہے تو پرابلی بھوڑا مارکیٹ اگر وہ سیون کے ایو آتا ہے تو پرابلی بھوڑی بھوڑی دیسٹرمی تو فیلال کے لئے تھک تھاک سیناریو ہے کریکٹی فیز میں ہے کل کا ڈیٹا آج کا ترین intraday شوٹ آپ بنائے روین جی آپ کا view gold اور silver پر آگر میرے ساب سے لارس ویگ میں ہم نے بتایا تھا کی CPI ڈیٹا ہے وہ آنے تک ہو سکتا ہے کہ gold سا پریکچر میں رہے کیونکہ labor market جو آیا تھا وہ surprizing تھا اور وہی ہوا اگر آپ دیکھیں تو پرائز میرے ساب سے سیور میں ایک اچھی opportunity لگ رہی ہے پرم اچھا سکتا ہے کہ ہم آراؤnd 68 500 سلیتے 69 تک کے لیول سیور میں دیکھے گولڈ میں بھی کھوڑا بہت اور ڈاؤنس سائی باقی ہے مجھے لگتا ہے کہ آراؤnd 18 58 18 55 zone جو ہے کام ایک اچھا بائنگ zone ہوگا تو کل CPI data تک سکتا ہے کہ ایک negative momentum رہے گول سلور دونوں میں ہی لیکن اس کے بعد possibility ہے کہ ایک ایک move دیکھ سکتے کیونکہ expectation CPI کا 6.2 % کا ہے 6.5 % تھا 6.2 یا 6.2 کے نیچے آتا ہے تو پھر سے جو جو labor market کے پہلے جو HOPE سا کی FED کا جو پیس تو ان کا slow ہوئی رہا ہے بٹ یہ cut کے سینریو میں آ جائیں گے انٹرس cut کے تو وہ تھوڑا سا سیجھ سے بٹ جائے گا بٹ ابھی بھی term rate تر expectation ہے 5.1 % کے آس پہ اگر سیجھ 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 کوئی push مل سکتا ہے تو آئی ویٹ پہ دیٹا تماؤ اور اس کے بات ایک پرسپیکٹیو سے ایک view لے سکتا ہے لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ سینیریو جو ہے وہ ابھی بھی بلیش ہے گولڈ میں i'll wait for 18.58 silver میں intraday perspective سے ایک gap down open ہوا ہے تو ہمارا view جو ہے وہ ایک bounce back play کرنے کا ہوگا possibility ہے کہ 66600 سے 6700 سکتا price آسکتا ہے کیونکہ 66200 کا ایک اچھا support ہے اور اس کے پارک میں پرائیز trade کر رہے تو bounce back play کے ایک بات 66600 کے اپس بائی کر سکتا ہے اور target لے سکتا 66600 لیکن یہ پیور bounce back play ہے سکتا ہے 66600 سے 6800 پر سکتا ایک بار اس میں تھوڑا سا selling آئے اور جو clarity ہے وہ رہنس رہنس اور یہاں سے میڑی رینس اپ سکتے یہاں پہ اور ساتھ میں جیو پول لیکن بھی اور ساتھ میں رشا کا آل کٹ تو میرے شاید سے تھوڑا سا انترادے میں پوچھ رہا سکتا ہے میبی توار 6600 6650 یا 6700 بھی گوئی پوڑ ہو سکتا ہے تو فیلال کے لئے اپنیز بننے گا 6650 یا 6700 تو فیلال کے لئے یہاں پر میرے شاید سے اگر کوئی نیکت ٹریڈ کرنا ہے تو کوئی دیپس آتا ہے کودول میں دیپس میں بائی کر سکتے ہیں سمتنگ اراؤن 64 60 64 70 ترہا کا 6380 کا سٹرانگ سپورٹ یا بیس بنایا ہے دو دن سے مارکت نے بیس بنایا ہے تو اس کے نیچے سٹوپل دا کے فیوچرز میں تریڈ کر سکتے ہیں اور کسی کو آپسنز میں دیکھنا ہے تو دو پرسپیکٹیو ہے ایک تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مارکت بولیس ہے تو میرے شاید سے یہاں پر کوئی بھی پوٹ میرے شاید سے رائٹنگ کر کے بیٹر رہے گا 6500 بلا جو پوٹ ہے وہ 90 کے آس پاس ہے اگر یہ پول بیک دیتا ہے آپ کے پاس 105 تک تو وہ میرے شاید سے وہ پوٹ رائٹنگ بھی بنا سکتا ہے اور دیفنسیو تریڈنگ یہ بھی بنا سکتا ہے کہ آپ کے بول کال سپریٹ بھی لے سکتا ہے 6400 بائی کر کے 6600 کال کو بیسنا تو ان 39 تریڈ میں سے سبھی مور لیس پوزیدیو والا اپلک سے ہی ہے تو کئی بھی ایک بھی تریڈ آپ لے سکتے ہیں انجی پر کیا کال دے رہے ہیں انجی میں آج ہلکی ریکاوری دیکھ رہی 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 رویند جی کیا کرنا چاہیی 210 کی آس پاس ہے 210 کی لیبل پہ کیا کریں نیچول گیس میں نیچول گیس بہت بہت زیادہ تیمٹنگ لگ رہا ہے کیونکہ کافی لور لیبل پر ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ایک consolidation mode ہے نیچول گیس میں زیادہ نیچے بھی نہیں جا رہا ہے جب بھی بھی 195-194 آتا ہے تو وہاں سے ہم ایک bounce back دیکھ رہے ہیں major reason being جو warm weather کا expectation ہے for the entire month of February وہ already discount ہو چکا ہے inventories دیکھیں تو inventories ہر ہفتے گھٹکے آ رہی ہے تو یہاں سے downside تھوڑا سا limited لگ رہا ہے plus جو free port LNG کا جو terminal ہے وہ اس میں بھی جو optimise ہمارا ہے وہاں سے جو export نکلنے کا I think وہ تھوڑا سا prices کی support کر سکتا ہے so میرے حساب سے ان لیبل پر start کرنا I would not recommend جو لگتا ہے کہ ایک بار ہم 220 initially اس کے بعد 240 کا level natural gas میں دیکھ سکتے ہیں so intraday perspective سے I think 208 207 کا level جو ہے وہ کافی اچھا لوگا buying کے perspective سے 205 کے نیچے stop loss maintain کر سکتے ہیں اور جو immediate target ہے وہ around 214 کا والایٹی جو کی immediate resistance اس کے اوپر نکل جاتا ہے 220 تک جا سکتا ہے اور I think this week there is a possibility if it goes about 220 230 سے 240 تک باہو حامل تک ہے اور یہ لگتا دوسرا مہینہ ہے جب اس طرح کے report آ رہی ہے کہ منسون سیجن میں النینو active رہ سکتا ہے ہمارے ساتھ دو میمان ہے مہش پلاوت ہے سینئر وائس پریسیڈنٹ ہے اور اگر کموڈیٹیز کے آپ دونوں میمانوں کا سواگت ہے سب سے پہلے مہش پلاوت جی کیا لگ رہا ہے کیا یہ جلدواجی ہے یا استطیع ابھی اپریل تک زیادہ کلیر ہوگی آپ لوگوں کا ٹیک کیا ہے دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ یہ جلدواجی ہی ہے کیونکہ بیسے تو لگاتار دو مہینے سے یہ پریڈکشن ہے تین سال سے لانی نہ بنا ہوا تھا مانسون کافی اچھا تھا اور اب اللینوں کی طرف جا رہا ہے پہلے دیرے نور نیوٹرل کے ایڈیشن آئے گی اس کے بعد پھر اللینوں کی طرف جائے گا لیکن کیا ہوتا ہے کہ جنوری فیبری کا جو پردکشن ہوتا ہے اتنا جیادہ accurate نہیں ہوتا ہے لیکنکہ یہ بات ضرور ہے کہ اللینوں کی طرف جا رہا ہے جون جولائی اگست میں 48-49% چانس ہے اس کے بعد یہ چانس بڑھ جائیں گے اگر یہ جو پورکاش رسطہ کا ہے یہ صحیح ہوتا ہے لیکن دوسرے بھی بہت سارے فیکٹر ہیں جو کیول اللینوں اور لانین ہی نہیں ہیں جو ہوتا ہے تو 80% جو چانس وہ رہتے ہیں اور اس میں 80% میں بھی 60% چانس ہوتے ہیں لیکن اگر اندیا نوزن ٹائپ پوزیٹیو ہوتا ہے جو اگر یہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے 2019 کے طرف تو اللینوں کا اثر کو نکار سکتا ہے ابھی یہ کہہ سکتے کہ اللینوں کا اثر دینا ہو جائے گا مانسون کے سمی تک دیکھ سکتا ہے ایسا ابھی تک سمبھا بھانے رہیے پلاوز جی ہمارے ساتھ راجی ویادب جی بھی ہے سر اگر اللینوں کی کنڈیشن اگر اس طرح بنی تو کیا لگ رہا ہے خریف سیجن میں خریف پر کتنا سر ہو سکتا ہوتی دکھ رہی ہے جو وقت سے پہلے temperature بڑھ گئے ہے northern part of the country میں اس کی وجہ سے ربی کروپ پہ بھی اثر دکھ رہا ہے اور اگر اللینوں رہا تو خریف کروپ تے اوپر بہت بڑا crisis رہ سکتا ہے which probably any government which comes to power is going to be a very challenging situation for that government to manage the food inflation because اگر crops فیل ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں بھاؤ میں تیجی بنی رہی گی جو کی ہمارے لیے اچھا indication نہیں ہے کیونکہ اچانک تاپمان بڑھنے سے روی فصلوں کو لے چنتہ بڑھ گئی ہے اور اوپر سے اللینو کی چنتہ ہو رہی ہے سر پلاور جی آپ لمبے سمجھ سے جڑے ہوئے ہیں اس لینو یر میں سامانے سے کتنی کم بارش ہوئی تھی لیکن اس کے بعد 2019 کے بعد سے تو لگتار سامانے سے بہتر بارش ہوئی ہے تو کتنا کم منسون رہ سکتا ہے اور کتنا نقصان فصلوں کو ہو سکتا ہے خریف سیزن میں دیکھئے اس سمجھے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ کتنا کم ہوگا یا نورمال ہوگا لیکن ہاں اس کا اثر تو دیکھنے کو ضرور ملے گا یہ سامان سے کم رہنے کی سمبابنہ دکھائی دے رہی ہے لیکن ابھی سے یہ اگجیک بتانا کہ کتنا ہوگا کتنا کم ہوگا جیسے ابھی جو دوسرے ایکسپرٹ نے بتایا ہے کہ جب ہوتا ہے اور مانسون خراب ہوتا ہے اور جو گرمی پڑ رہی ہے ابھی فیبراری میں بہت زیادہ ٹیمپریچر نہیں بڑھنے والا ہے کیونکہ اس کے بعد یا بھی جو ہوایں چل نہیں ہے اس کے بعد بڑھے گا 20 تاریخ سے ٹیمپریچر گرنا شروع ہوگا تو فیبراری میں ٹیمپریچر کنٹرول رہے گا اور مارچ میں جا کے ٹھوڑا ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے اور یہ جیسے مانسون جب بھی آتا ہے جو دو تین سال کا مانسون اگر ہم دیکھیں جس میں مانسون پورے انڈیا کے حساب سے اچھا تھا جو 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 گرمی دیسٹریبویشن ہے اس میں دکت آنا سروح ہو گئی ہے اگر سنٹرل انڈیا میں بارش زیادہ ہوتی ہے اس سے بھی فصلوں کو نقصان ہوتا ہے اور یہ جو انڈو گینجیٹک پلین پنجاب سے لے کر اتر پردیس اور بیہار تک مانسون جو تھا بارش بہت زیادہ کم تھی سپٹیمبر میں جا کے بارش ہوئی جو اکٹوبر تک جاری رہی تو اس سے بھی فصلوں کو تھوڑا سا نقصان ہوا تو یہ مانسون کتنا کم رہے گا یہ ابھی سے کہنا بہت مسئل ہے پلابا جی ایک اور سوال آپ سے مانسون میں تاپمان میں اچانا سے بدلا ہوا ہے تاپمان اگزیم تیمپریچر چھوڑی بولویں آپ یہ چونتیس ہو سکتا 24 تک ادھکتام تیمپریچر جا رہا ہے ادھکتام تیمپریچر ابھی تک تو تیس تچ نہیں ہوا ہے پنجاب حریانہ اور ڈللی میں 29.7 ڈللی چلا گیا تھا اور اب یہ جو اپیسوڈ آنے والا 15 تاریخ سے جا سکتا ہے کیونکہ مارچ میں جا کے تیمپریچر بڑھنا سرو ہو جاتے ہیں اور 20 تاریخ کے بعد سے جب نکل جائیں گے پھر سے تھنڈی ہوا چلیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارچ کے شروعاتی دور تک تک تیمپریچر کنٹرول میں رہے گا اتر بھارت خاص کر کے حالانکہ دکشنی راجستان مدی پردیش مہاراشتہ گجرات اس علاقے میں میڈ تیمپریچر جائیں گے اور جا رہے ہیں تو ہم کہہ دکھتے ہیں کہ جو اثر ہوگا وہ جو مارچ میں اور اپریل میں ہی دکھائی دے گا زیادہ تاپمان کا حالانکہ یہ ہے کہ جو ایوریج تیمپریچر ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ رہنے کی دکھائی دے رہی ہے راجیب جی اگر ایوریج سے زیادہ تیمپریچر رہتا ہے تو کیا پچھلے سال جیسے اسی تیمپریچر بھی دکھ سکتی ہے کیا گے ہوں کے چند ہے کیا سر ایک چھوٹی سی بات پہلے کہنا چاہوں گا پہلاوت ساہب سکائی میٹ کے لئے کام کرتے اور پچھلے سیٹرڈے کو میں بی سنگ ساہب کے ساتھ تھا جو سکائی میٹ کے اونر ہے رہا تو میرا ان سے کافی لمبا دسکیشن ہوا تھا اس ٹاپک کو لے کے اور وہ بھی کہیں نہ کہیں چند تھے جس طریقے سے جو بھٹ 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 سیڈن رائز آئیم لکھ اٹ اینیویر اراؤن ہنڈر بلین ٹن سیز اف ناؤ میں اپنے طرف سے دس ملین ٹن کی کٹوٹی کرنا چاہوں گا اچانک ٹیمپریچر کے بڑھنے کے کارٹ کیا لگ رہا ہے کہ باقی فصلوں پہ اس کا سر اثر ہوگا راجیب جی سر سر پہ اس کا اثر کم دیکھنے کو ملے گا گیہوں کیونکہ لمبی کراپ ہے ابھی مسترڈ بہت ہی ہارویسٹنگ کے زیادہ نزدیک ہے تو اس میں اتنا نقصان نہیں ہونا چاہیے لیکن کیونکہ جو گیہوں کی ہارویسٹ ہے وہ تھوڑا بعد میں ہوتا ہے اس لیے اس میں دانے کو پکنے کا اگر ٹائم نہیں ملا پوری طریقے سے اور پوری سردی نہیں ملی اس کو پوری جو اوس پڑھتی ہے وہ نہیں ملی تو وہ کہیں نہ کہیں گیہوں کراپ کے لیے نقصان دائے پلاب جی اب آخری سوال چھوٹا جواب دیجئے گا آپ کو بھی مارچ پہ بڑھیں گے اور فیبری میں بہت زیادہ بڑھیں گے مارچ پہ بڑھیں گے جیسے پچھلی سال بھی جیسے 15 سے 20 پرسنٹ کی yield کم ہوئی تھی تو اس سال بھی جیسے راجیب جی بتا رہے ہیں تو اس پہ جیسے سیکھنڈ میں بتا دیجئے بیس میٹل میں ٹاپ پی کیا ہے میرے ساب سے کپر میں سٹ لگ رہا ہے کپر پاس سی 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 پر آپ کی ٹاپ پی بیس میٹل سی 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 تا سی 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 سی